اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھکار کرکٹ شروع دوستو آپ کے ساتھ محمد آمیر کے حوالے سے اہم ترین اوپ ڈیٹھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا واقعی محمد آمیر کی پاکستان ٹیم میں واپس ہونے جا رہی ہے یا نہیں محمد آمیر ریٹائرمنٹ واپس لینے جا رہا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ محمد آمیر نے جو اوفیشلی طور پر بیان دیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر رہے ہیں چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل پر سبسکرائب کرتے تھا کہ آپ تک کرکٹ کی جتنی بھی لیٹسٹ اوپ ڈیٹس آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں جیہاں دوستو کل سے بہت ہی زیادہ خبر گردش کر رہی ہے کہ محمد آمیر کی واپسی ہونے جاری ہے اور واپسی اس وجہ سے ہونے جاری ہے کہ رمیز راجہ جو ہے وہ جارہے ہیں اور اس کے بعد محمد آمیر انٹری جو ہے وہ مارنے جارہے ہیں پاکستان ٹیم میں تو محمد آمیر کو تو رمیز راجہ سے پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو محمد آمیر کو تو مسئلہ تھا وکار جونس اور مصبا الحق سے اور مصبا الحق اور وکار جونس تو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار اکیس سے پہلے چلے گئے تھے تو اس کے بعد پھر محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ واپس کیوں نہیں لی لیکن اب ایک بار پھر خبر گردش کر رہی ہیں کہ محمد آمیر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ واپس لینے جارہے ہیں رمیز راجہ جب چلے جائیں گے نجم سیٹھی پاکستان گرگٹ بورڈ کے نئے چیرمین ہوں گے تو محمد آمی اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں گے دوستو محمد آمیر سے جو افیشلی طور پر رابطہ کیا گیا تو محمد آمیر نے بلکل صاف انکار کیا کہ محمد آمیر جائے وہ کوئی ریٹائرمنٹ وغیرہ واپس نہیں لے رہے ہیں پاکستان ٹیم میں ان کی واپسی نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے بہت سی خبریں سنی ہوگی کہ آمیر کی واپسی ہونے جارہے ہیں تو افیشلی طور پر محمد آمیر سے رابطہ کیا ہے اور محمد آمیر نے کلیر کیا ہے کہ محمد آمیر جائے وہ ابھی ت ریٹائرمیٹ واپس نہیں لے رہے ہیں اس باہر میں کچھ سوچ نہیں رہے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھی لے گئے ہو تو لائک ضرور کر دیں